ایت المنافق 3 صرف نماز روزے کا نام ہے آپ نمازی بن جائیں روزے دار بن جائیں حاجی صاحب بن جائیں بس آپ دیندار ہو گئے اور اگر نماز کے اور روزے اور زکاة حج کے ساتھ ساتھ آپ دبا کے جھوڑ بولتے رہے آپ خیانتیں کرتے رہے وعدہ خلافی کرتے رہے تو وہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے اس کے لئے کوئی خوف نہیں ہے کوئی اس کو بے دینی نہیں سمجھا جاتا حالانکہ یہی روایت ایک دوسری جگہ سراحت کے ساتھ اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا تینوں علامتیں بیان فرمائی جھوڑ بولتا ہے بات کرتا ہے اور وعدہ خلافی کرتا ہے جب وعدہ کرتا ہے اور خیانت کرتا ہے جب امانت رخوای جاتی آگے اشارت فرمایا کہ اگرچہ وَإِن قَامَ وَصَلَّا اگرچہ وہ نماز پڑھتا ہے وَصَامَ رُوزِ رَخْتَا ہو وَزَعْمَ أَنَّهُ مُسْلِمُونَ وہ یہ سوچتا ہو کہ وہ مسلمان ہے اگرچہ ایسا بھی ہو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ جو شخص جھوٹا ہے وہ کامل مسلمان نہیں ہے حتیٰ کہ ایک جگہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تک ارشاد فرمایا کہ مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا مومن خیانت نہیں کر سکتا لیکن اتنی یہ قومن ہو گئی ہے اتنی یہ عام بیماری بن گئی ہے کہ اچھے اچھے نمازی روزے دار حاجی جھوٹ بول لیں نہ صرف جھوٹ بول لیں بلکہ دبا کے جھوٹ بول لیں اور احساس تک بھی نہیں ہے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ مسلمان نہیں ہیں موسیقی